تو آنکھیں بند کر کے ہم اپنے شیخ کی حکم پر عمل کریں گے جب تک تو انسان خوف کے تحت عمل کرتا ہے تو پھر اس میں ہیزیٹیشن رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں انسان اس میں اپنا ذہن استعمال کر لیتا اور جہاں خوف کی جگہ محبت نے لے لی تو وہاں بجائے ہیزیٹیشن کے انسان کی خوشی داخل ہو گئی کہ خوشی سے ہر بات کو پورا کرے گا تو پھر اسے بہت ہی فیتفولی فالو کرتا ہے اب جو ذہن استعمال کرنے والی بات ہے اس سلسلے میں ایک سچا واقعہ مجد تہین میں آیا تو میں نے شاید آپ میں سے دو چار لوگوں کے سامنے ویسے بیان کیا ہو کہ ایک شیخ تھے ان کے پاس کافی لوگ تعلیم کے لیے جاتے تھے تربیت کے لیے جاتے تھے ایک صاحب وہاں پہنچے داخل ہو گیا ہے ان کے ہلکہ ارادت میں ان کی تعلیم و تربیت شروع ہو گئی وہاں تو اس تعلیم و تربیت کے جب تیس بتیس سال گزر گئے تو ایک دن مسجد میں مرشد آپ نے اعلان فرمایا کہ کل میں تمہیں اپنی تلوار عطا کر دوں گا کل اثر کی نماز کے بعد تمہیں اپنی تلوار دے دوں گا تو ہر آدمی نے انہیں مبارک بات دی کہ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ مرشد اپنی تلوار تمہیں دے رہے ہیں تو نیکس ڈے پھر اثر کی نماز کے بعد لوگ اکٹھے ہو گئے تو مرشد نے اپنے ان مرید کو حکم دیا کہ تمہاری جو اپنی تلوار ہے کمر سے بندی ہوئی اسے اتار کے زمین پہ ڈال دو اور اس کی جگہ میں اپنی تلوار باند دیتا ہوں تو مرید نے اپنی تلوار اتاری اور اتار کے قریب ہی ان کی بائیف کھڑی تھی ان کو دے دی اور خود ان کے سامنے حاضر ہو گیا کہ لیجے صاحب اپنی تلوار کمر سے کھول کے میرے باند دیں تو مرشد نے سڈنلی تلوار کھول کے دم سے دوبارہ باند لی اپنی ہی کمر پہ اور فرمایا کہ ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے کہ تمہیں میں اپنی تلوار دوں تمہیں کچھ اور ریاضت کی ضرورت ہے تو بچارہ پریشان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب میں شاید زیادہ دیر زندہ نہ رہوں تو میرے مر جانے کے بعد سپین میں ایک شخص ہوگا جس کے پاس یہ میری تلوار ہوگی اور تم سپین جاؤ گے اور وہاں تمہاری بیگم اس آدمی کو پہچان لے گی اور وہ تمہیں تلوار دے دے گا یہ ابھی نہیں مل سکتی تو بہت مایوس ہوئے اس آپ کے تلوار ملتے ملتے رہی تو مجھ سے کیا کوتا ہی ہوئی جو مرشد نے اس طرح کیا دوسرے لوگوں نے بھی دکھ کا اظہار کیا کے لئے تو تمہاری بدقسمتی کے چک گئے اب وہ آگے کیا ہوا ہے وہ ایک اہلدہ قصہ ہے کسی اور ضمن میں بات نکلی تو سناؤں گا لیکن اسی بات پہ میں ارز کر دوں کہ اصل میں ہوا یہ کہ مرید نے اپنے مرشد کی بات نہیں مانی مرشد صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنے تلوار کمر سے کھولو اور زمین پہ ڈال دو تو انہوں نے تلوار کمر سے کھولی اور بیوی کے حوالے کر دی شیخ کی بات پر عمل کرنے میں مرید نے اپنا ذہن اپلائی کر لیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اسے چاہیے تھا کہ تلوار زمین پہ ڈال دیتا لیکن ایک بات تمان لی دوسرے میں ذہن اپلائی کر لیا اور اپنی مرضی سے تلوار اپنی وائف کو پکڑا دی یہی بھول تھی تو انسان جب تک کہ شیخ کی باتوں کو اس طرح سے تسلیم نہ کرے کہ اس میں کہیں اپنا ذہن اپلائی نہ کرے تو کچھ سیکھ نہیں پاتا تو اس لیے جو محبت شیخ ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ شیخ سے محبت کرو کی وجہ یہ ہے لاجک اور عشق میں کیونکہ آپ نے جو پہلے باتیں کی وہ ساری لاجک سے مطلقہ تھی کیونکہ جہاں عقل کا استعمال ہوگا وہاں پر عشق نہیں ہو سکتا لیکن جہاں پر عشق ہوگا وہاں پر عقل کا استعمال ایک طرح پر رکھنا پڑے گا لاجک اور عشق کا وہی تعلق ہے جو آگ اور پانی میں ہیں کہ جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں ہو سکتی اور جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں ہو سکتا تو جہاں آپ عشق کرتے ہیں تو عشق تو معورہ ہو جاتا ہے تمام لاجک سے یہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک لاجک انسان کے اندر رہتی ہے وہ رائم ان ریزن کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور جب وہ لاجک سے نکل کر عشق میں داخل ہوتا ہے تو وہاں وہ ان تمام چیزوں سے بالتر ہوئی آتا ہے نتائج سوچتا ہی نہیں وہ صرف عمل کرتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے چیزوں کو لاجک کا رنگ عشق اور لاجک کا رنگ دے کر پیش کرنے کے بعد نتیجے میں آپ سے کہہ دیا کہ یہ عشق ہے لاجک نہیں ہے کیونکہ اگر میں لاجک کو میں عشق اور لاجک کا لباس پہنا کر آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا آپ کا ذہنوں سے بھی تسلیم نہیں کرے گا اور اگر میں اس کو عشق اور لاجک ہی کا لباس اوڑے رہنے دوں گا تو آپ غلط فیمی میں پڑے جائیں گے اس لیے عشق کو لاجک کا لباس پہنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا اور آخر میں ارز کر دیا کہ حضور یہ لاجک نہیں یہ عشق ہے یہ ہو جا ہے اور کیا یہ سفر اس کے بغیر بھی تیع کیا جا سکتا ہے کوئی ایسی مثال ہے یہ آپ غالبا نسین نہیں تھے یہاں ایک صاحب نے یہی سوال پہلے بھی کیا تھا مجھ سے تو میں نے ایک ایگزیمپل کوٹ کی تھی کہ بلکل یہ سفر تیع کیا جا سکتا ہے ایسی کئی ایک مثالیں راہ سلوک میں ملیں گی جہاں بغیر مرشد کے انسان ولی ہوا تو اس کی مثال میں نے یہ کوٹ کی تھی کہ تین بچے ہیں ایک بچہ وہ ہے جو نہ تو کبھی سکول گیا نہ کسی ٹیوٹر سے اس نے انسٹرکشنز لیں بلکہ اس نے مارکٹ سے بکس خریدی سلیبس پہا پورا اور میٹرک کا ایگزام دے دیا وہ پاس ہو جائے گا اور ہو سکتا فرس ڈیویزن میں پاس ہو جائے ایک گریڈ لے لے ایک پلس لے لے دوسرا بچہ جو ہے وہ گھر پہ ٹیوٹر سے انسٹرکشنز لیتا اور ٹیوٹر اسے آ کے پہاتا ایکزام دیتا وہ میٹرک کر لیتا ایک تیسا بچہ ہے جو ایک بہت اچھے سکول میں جاتا اور وہ دس سال میں میٹرک کرتا میٹرک اس نے بھی کیا ہے اب تینوں لڑکیں میٹرک لیٹ ہیں لیکن اگر آپ ان کی پرسنالٹیز کو دیکھیں گے تو آپ کو زمین آسبان کا فرق نظر آئے گا جس نے صرف کتابوں سے پہا ہے وہ نہ تو کوئی چیز آپ کو ایکسپلین کر پائے گا اور نہ اس نالج کو کسی چیز پر اپلائی کر سکے گا اس نے صرف چیزوں کو رٹا ہے اور رٹنے کے بعد انتہاں دے کے پاس ہو گیا چیزوں کو میمرائز کیا ہے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جس نے ٹیوٹر سے پہا ہے اس کی پرسنالٹی اس سے تھوڑی سی بہتر ہوگی اس کو سننے کی عادت ہو گئی ہوگی جبکہ پہلے آدمی کو سننے کی عادت نہیں ہوگی لیکن جو آدمی جو لڑکا سکول جا جا کے جس نے دس سال پورے سکول میں خرچ کرنے کے بعد میٹرک کیا ہے اس کے اندر ریگولیریٹی بھی ہوگی جو کام کرے گا ریگولیر ہوگا اس میں پانکچوالیٹی بھی ہوگی کیونکہ اسے کلاسز ریٹن کرتے کرتے پانکچول ہونے کی عادت ہے اس کے اندر گروپ ڈسکیشن کی بھی صلاحیت ہوگی کیونکہ کلاس کے اندر گروپ ٹاسک کرتا ہے اس میں ٹیم سپیڈٹ بھی ہوگی اور ٹاپ آف ایوریٹن اس کے اندر سپورٹس مین سپیڈٹ جو موجود ہوگی یہ تمام خوبیاں اس کے اندر آئے بھی ہوں گی اس میں دوستوں کو ایڈریس کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہوگی کیونکہ اس کی ٹویننگ ہوئی ہے اسی طرح وہ آدمی جو راہ سلوک پر چلا رب تو سب کے لیے ہے سب کو ملتا ہے رب اس کو بھی ملے گا لیکن اس کا کوئی مرشد نہیں تھا تو وہ کہیں بھی لڑک کھڑا جائے گا کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے پھر ایک مقام سے آگے جہاں انسان کی تعلیم سے زیادہ تربیت کام آتی ہے یہ فیل ہونے لگے گا وہ پھر اوپر کے منزلوں تک نہیں پہنچے گا کیونکہ میں نے پچھلی کسی گفتگو میں ارز کیا تھا کہ اس راہ میں چلتے چلتے کئی مقام آتے ہیں تو میں نے مثال اس وقت بھی یہ دی تھی کہ پہلا جو مقام آتا ہے ولین مقام جس پر گزرتے ہیں وہ جنات سے مطالق ہے تو جس انسان کا کوئی رہبر نہیں ہے مرشد کوئی کام نہیں کرتا مرشد صرف آپ کو گائیڈنس پروائیڈ کرتا یہ آپ کے اپنی محنت ہے آپ کا اپنا کردار ہے جو آپ آگے جاتے ہیں ایسا نہیں کہ مرشد دھکت دیتا ہو وہ صرف آپ کو گائیڈ کرتا ہے چینلائز کرتا ہے آپ کی ایفرٹس کو سب کو ایک پٹیکلر ڈائریکشن میں تو اولین مقام جنات کا آتا ہے بہت لوگ اس کو یہ سمجھ کے کہ ہم منزل کو پہنچ گیا یہی پر رہ جاتے ہیں اس کے بعد جب سیر کا مقام آتا ہے تو بہت سے لوگ اسی کو منزل سمجھ کے وہیں ٹک جاتے ہیں اس کے بعد پھر مقام آتا ہے کشف و کرامات کا کچھ لوگ اسی کو منزل سمجھ کے وہاں ٹک جاتے ہیں یہ مرشد ہے جو آپ کو ان تمام مقامات پر آگاہ کرتا رہتا ہے کہ یہ منزل نہیں ہے اس کو اگنور کر کے چلتے رہو تو منزل کو پہنچو گے تو انسان تمام ایسے پراؤ جو آتی ہیں ان کو اگنور کر کے چلتا چلا جاتا ہے جو کسی پراؤ پر رک گیا پھر وہ وہیں کا ہو جاتا ہے اس سے آگے بڑھ نہیں پاتا کبھی سر غیبت کے حوالے سے قویسٹن ہے کہ غیبت کی کوئی ایکسپشن ہیں کسی کیس میں غیبت غیبت نہیں رہتی غیبت صرف ایک صورت میں غیبت نہیں رہے گی جہاں لوگوں کو اجتماعی طور پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور آپ کے کسی بات کے واضح کر دینے سے لوگوں کو اجتماعی طور پر فائدہ ہو جائے اس کا بچاؤ ہو جائے وہ غیبت غیبت نہیں ہے جیسے کسی معاملے میں گواہی دینا وہ آپ پر فرض ہے گواہی دینا اگر آپ نے کسی کو چوری کرتے دیکھا ہے اور قاضی یا میجیسٹریٹ آپ کو گواہی کے لیے بلا لے کہ کسی نے اگر دیکھا ہو اس کی گواہی دے تو آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ گواہی دیں بلکہ اس کو چھپانا پھر گناہ ہے لیکن یہ ایکسیپشنز کو ذہن میں اگر آپ رکھیں گے تو یقین کر لیجئے کہ ہر لمحہ شیطان آپ کو بہکاتا ہی چلا جائے گا کہ یہ تو اجتماعی مفاد کا سوال ہے یہ بیان کر دو اگلے کی برائی یہاں پر دیکھیں اس کے اندر تو دو چیزیں ہیں ایک عطا ہے ایک قسم ہے جو چیز عطا سے آئے گی وہ چندک لوگ ہیں جو یا تو پدائشی طور پر یہ اچھے ہیں یا بعد میں رب تعالیٰ نے کسی وجہ سے خوش ہو کر ان پر رحمت فرما دی ورنہ عام طور پر اس میں کس زیادہ ہے اس میں کمانا پڑتا ہے اس کے لیے اگر کسی انسٹیوشنز کو جائن کیا جائے جیسا ایک تبلغی جماعت ہے تو اس میں جو میرے محال سے جو اپرنٹ فائد نبر آ رہے ہیں کہ جو آپ فرمائیں کہ اس وقت کیونکہ امت بڑی سکیگرڈ پھیلی ہے ان کو کوئی فوکس نظر نہیں آ رہا ہے کہ how to become practicing مسلم اور آج ہمیں ساتھ ہی اپنے گواہ دی موسیقی